ناظرینِ گرامی اہم بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑاکہ تیارہ جو کہ مبینہ طور پر پونچ کے مقام پر بھارت کی فضائی عدود کے اندر داخل ہونا تھا کہ خوف کا محول بیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے بھارت کی نیند بھی آرام کر رکھی ہے جبکہ بھارت انتہائی خوف کا شکار ہے جبکہ اس خوف کے پیچھے چھپے اصل حقائق کیا ہے ان کو نیوز پیپر کی اس ویڈیو میں زیرے بیعث لایا جائے گا محضرت خواتینو ذرا ذرا یاد کیجئے جبکہ کچھ عرصہ پہلے بھارت کی جانم سے یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ رافیل دیاروں کی بھارت پہنچنے کی دیر ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ وہ ہماری حدود کی خلاف ورزی کی جرت بھی کر سکے جس پر عدد عمل دیتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے صرف اتنا کہہ کے ہی بولتی بند کر دی تھی کہ یہ پانچ رافیل تو کیا اگر وہ ایسے پانچ سو تیارے بھی لے آئیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن گزشتہ دن جب انڈیا ٹوڑے نے جب یہ خبر چلائی کہ پونچ سیکٹر پر پاکستان کا ایک لڑاکہ جیٹ تیارہ بھارتی عدود میں داخل ہوا تو پھر اس کے بعد اسے مختلف رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئے کبھی بعد آواسی میں یہ کہا گیا کہ وہ داراصل ایک ایف سولہ تھا جسے ہم نے مار گرایا ہے لیکن جب یہ احساس ہوا کہ اس بے بنیاد بات کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایک تیارہ ہماری عدود میں داخل ضرور ہوا جو کہ اپنی جاسوسی کرنے کے بعد کامیابی سے واپس لوٹ گیا تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر لمحہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر رہ سکیں اور جب اس خبر کے چلنے کے بعد پورے بھارت میں خوف کی فضاء پیدا ہو گئی اور یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر اس موقع پر ہمارے مایہ ناز رافیل کیا کر رہے تھے تو پھر اپنی اس کیفت کو مٹانے کے لیے فوری طور پر اس ویڈیو کو ہی دلیٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا جبکہ دوسری جانبی صورتحال کسی طرح بھی دلچسپی سے کم نہیں کیونکہ پاکستان نے ابھی تک اس اڑنے والی ہوائی کی نہ ہی تو ترتی ضروری سمجھی ہے اور نہ ہی تصدیق گویا اس خبر کو بھارتی میڈیا کی ایک شرارت سمجھتے ہوئے نظرانداز کر دیا گیا جبکہ یہاں پر خوشکن چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈین میڈیا کی خبروں کے مطابق جب یہ لڑاکہ جیٹن کی حدود میں داخل ہوا تو اس وقت ایک اسرائیلی ڈراؤن نے اس کا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا گویا بھارت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نہ ہی تو کوئی رافیل اور نہ ہی اسرائیلی ٹکنالوجی اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کے جاسوس تیاروں کو روک سکے یا اپنے حملے کا نشانہ بنا سکے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کو کافی اپ ڈیٹ کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اسے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے